موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرے شہر میں خوش آمدید اور میں ہوں محمد عثمان یوسف ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں آس پارک انٹرنیشنل ڈی ایچے برانچ لاہور میں اور آج ہم بات کریں گے ارسلان احمد چٹھا سے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو سٹڈی ویزا کے لیے مختلف کنٹریز میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیا پروسس ہوتا ہے اور کس طریقے سے دوسرے ممالک میں جا کر اپنی تعلیم اور روزگار کو جاری رکھ سکتے ہیں تو اس سارے پروسس میں کس طریقے سے فراڈ ہوتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ تمام حقائق جو ہیں وہ آج ہم جاننے کوشش کریں گے آئیے بات کرتے ہیں ارسلان سے اسلام علیکم رب علیکم ارسلان صاحب ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آس پارک انٹرنیشنل کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ارسلان صاحب آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے چینل پہ آس پارک انٹرنیشنل کو جی پچھے سال ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر ایڈوکیشن کنسلٹنسی کی شعبے کے اندر اپنی خدمات فرام کرتے ہوئے نائنٹین نائنٹی فائف کے اندر اس کا قیام ہوا تھا جی اس کے جو آنر ہیں ہمارے سحیل رزوی صاحب وہ بسیکلی آسٹریلین نیشنل ہیں آسٹریلوی نیزاد پاکستانی ہیں وہ اور نائنٹین نائنٹی فائف سے جی ہم لوگوں کی اس شعبے کے اندر خدمت کر رہے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ آس پارک آسٹریلیا کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ بچوں کو آسٹریلیا سٹیڈی بیسز کے اوپر ان کو خدمات فرام کرتا ہے اچھا یہ کس کس ملک میں کام کر رہے ہیں پاکستان کے علاوہ پاکستان کے علاوہ ہمارا آسٹریلیا کے اندر بھی آفسز ہیں آسٹریلیا کے اندر ہمارا ملبن کے اندر آفس ہے سیڈنی کے اندر آفس ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہمارا لاہور کے اندر ایک ہیڈ آفس ہے جو کہ مسلم ٹاؤن کے اندر ہے دوسرا ہماری ڈی ایچ اے برانچ ہے جہاں آج ہم انٹرویو آپ میرا کر رہے ہیں یہ ہماری ڈی ایچ اے برانچ ہے اس کے علاوہ ہم پاکستان کے نو شہروں میں بڑے شہر جس میں اسلام آباد راول پنڈی فیصل آباد سیالکوٹ ملتان گجرمالا کراچی ہیدر آباد ان تمام میجر سٹیز کے اندر پشاور ہم اپنی خدمات کو جو ہیں نمو سر انجام دے رہے ہیں آسپاک انٹرنیشنل کیا کیا سرفسز پروائیڈ کرتی ہے کسی بھی خوشمند طالب علم کے لیے جو باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہے یا کسی اور کام کے لیے ویزا پلائے کرنا چاہتا ہے سر آسپاک انٹرنیشنل بیسیکلی ایک ایڈیوکیشن کنسلٹنٹ اور کیریئر کانسلر ہیں ہم کیریئر کانسلنگ بھی کرتے ہیں ایڈیوکیشن کنسلٹنسی بھی پروائیڈ کرتے ہیں ایڈیوکیشن کنسلٹنسی کے اندر سب سے جو بڑی اور مین چیز ہے ہم سٹیڈی ویزا پروائیڈ کرتے ہیں سٹیڈی ویزے کی ڈاکومنٹیشن کے اندر سٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں یونیورسٹی کے ایڈمیشن سے لے کر ایمبیسی ویزا فائل کرنے تک اس کی جتنی اس پروسس کے اندر جتنا پروسیجر ہے وہ سارا ہم اس میں سٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ کو کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہو اور وہ اپنا جو اس کا خواب ہے باہر جا کے ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کا اپنے آپ کو سیٹل کرنے کا وہ پورا ہو سکے اچھا ورکنگ ویزا اور سٹیڈی ویزا مینڈ ڈیفرنس کیا ہے ان میں سر ورک ویزا جس طرح کے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میڈل ایسٹ اور آپ کا سعودی عرب وغیرہ میڈل ایسٹ دوبائی وغیرہ یہاں پہ ورک ویزا اللاؤ کیا جاتا ہے ورک ویزا بسیکلی ایک لیبر ویزا ہے ٹھیک ہو گیا ورک ویزا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں کام کرنے کی اجازت ہوگی اب جو دنیا کے ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں جیسا کہ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ یہاں پہ ورک ویزا اتنی آسانی سے نہیں ملتا جس طرح میڈل ایسٹ کا آپ کو ورک ویزا مل جاتا ہے تو یہاں پہ لوگ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سٹیڈی بیس پہ جاتے ہیں ایک سٹوڈنٹ جاتا ہے اپنی تعلیم حاصل کرنے اور ساتھ ساتھ وہاں کی گورنمنٹ جو ہیں وہ ایک سٹوڈنٹ کو بیس گھنٹے ایک ہفتے میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ بندہ وہاں جا کے اپنی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بیس گھنٹے جاب کر کے اپنی لیونگ کاؤسٹ اپنے رہنے کا خرچہ وہاں افورڈ کرتا ہے تو بیسیکلی سٹیڈی ویزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں کیونکہ وہاں پہ آسانی کے ساتھ ورک ویزہ ملتا نہیں ہے انٹری کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے تو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یا پھر بیچلر ڈگری کے بعد سٹوڈنٹ جو ہے باہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے جس سے اس کو انٹری آسانی سے مل جاتی ہے اچھا آپ جسٹ آسٹریلیا کے لیے ہی ڈیل کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کو یا دوسرے موالک میں بھی جو بھیجتے ہیں نیسر ہم اس ٹائم آسٹریلیا، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، ملائشیا، دبائے، نیوزی لینڈ اور سوڈن اور ہنگری کے لیے بھی ہم ان تمام موالک کے اندر ہم اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ جو جانا چاہتا ہے کسی بھی ملک میں تو اس کے لیے کیا ریکوارمنٹس ہیں اور پروسس کیا ہوگا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو سب سے بنیادی چیز کے سٹوڈنٹ کی کم از کم 12 سٹینڈر یعنی FSC کم از کم اس کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس سے نیچے میٹرک بیس کے اوپر ویزا اپلائے نہیں کر سکتے کرنے کو ہو جاتا ہے آپ میٹرک بیس پہ کر سکتے ہیں لیکن اس پہ آپ کا ویزا رسک بہت بڑھ جاتا ہے ویزا چانس اس میں بہت 10% چانس ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جس نے میٹرک کیا ہے اور وہ اسٹریلیا کا ویزا اپلائے کرتا ہے تو دس فی سے چانس ہوں گے اس بیس پہ اس کا ویزا ملنے کے لیکن جب کوئی بچہ FSC بیس یا اس سے ہائر ڈگری کے اوپر کرتا ہے تو تب 90% چانس ہو جاتے ہیں ویزا ملنے کے لیے تو سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو کم از کم آپ کی FSC کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے 55% سے زیادہ مارکز کم از کم ہونے چاہیے یہ آپ کی سب سے بنیادی چیز تو آپ کی ایڈوکیشن آگئی اس کے بعد ایک چیز آتی ہے انگلیش کا ٹیسٹ جس کو آئیٹس کہتے ہیں انٹرنیشنل انگلیش لینگویڈز ٹیسٹنگ سسٹم جو کہ ایک نون سپیکنگ انگلیش کنٹری جس کے اندر ہمارا ایشیا جتنا بھی ایشیا کے کنٹریز اور سپیشل ہمارا برجے سگیر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان کنٹریز کے اندر کیونکہ انگلیش نہیں بولی جاتی تو جب آپ نے کسی بھی انگلیش سپیکنگ کنٹری کے اندر جا کے پڑھنا ہے تو آپ کو ان کے لیول کی انگلیش آنی چاہیے تو اس کے لیے ایک پوری دنیا کا سٹینڈرائز ایک انگلیش کا ٹیسٹ ہے سٹوڈنٹ کو وہ پاس کرنا پڑتا ہے وہ پاس کر کے تو اس کے بعد اس کا پروسیڈر جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسری جو ریکارمنٹ یہ ہوگی کہ آپ کو انگلیش آنے چاہیے پھر نیکس سر نیکس یہ ہے کہ انگلیش کے اس تیسٹ کے اندر میں تھوڑی سٹوڑی ڈیٹیلز بتا دوں کہ آئیٹس ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر چار چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور سپیکنگ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں آئیٹس کے اندر اس میں بینڈ سسٹم ہوتا ہے آپ اس کو نمبر ایک عام فہم لوگوں کے لیے میں بتانا چاہوں کہ اس کے اندر یہ نمبرز ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ اس کے ٹوٹل نو نمبر ہے ہر ایک حصے کے ہر ایک مضمون کے علیدہ علیدہ نو نمبر ہیں اور اوورال بھی مجبوری طور پر بھی نو نمبر ہیں اب جو بچہ اگر کوئی بچہ سیکنڈ یئر کے بعد جانا چاہ رہا ہے تو اسے کم از کم اوورال چھے یعنی مجموعی طور پر چھے نمبر درکار ہوں گے اگر وہ چھے سے کم لیتا ہے تو اس کے لیے مشکلات آئیں گی پھر وہ اس کا پروسیجر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ایک چھے اگر نمبر ہوں گے مجموعی طور پر تو پھر اس کا پروسیجر جو ہے وہ آسان ہے اور اگر کوئی بندہ جس نے یہاں سے بیچلر کیا ہے بیچلر آنر چار سالہ بیچلر اور ماسٹر کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اس کو کم از کم ساڑھے چھے نمبر مجموعی طور پر ساڑھے چھے نمبر اور ایچ موڈیول میں سے یعنی ہر کسی ایک مضمون میں سے چھے سے کم نہ ہوں اس کو آئٹس کی ٹرم کے اندر اوورال سکس پوائنٹ فائف بینڈ ویڈ نو بینڈ لیس دن سکس کا جاتا ہے تو اتنے بینڈز یا نمبر ہونے چاہیے جس بیس کے اوپر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کارجی بڑا سمپل ہے جس طرح ہم پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اپلیکیشن بھیجتے ہیں اسی طرح یونیورسٹی کو اپلیکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے اپلیکیشن فیل کر کے سٹوڈنٹ کی طرف سے اور ادھر بھیج جاتی ہے یونیورسٹی اپلیکیشن پر پروسیجر کرتی ہے اپنا پروفائل کو چیک کرتی ہے بچے کے نمبر کیسے ہیں اور اس کے اندر پھر بچے کا آئٹس کتنا ہے اس کو دیکھ کے پھر وہ ایک آفر لیٹر جنریٹ کرتی ہے آفر لیٹر کا مطلب ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہماری یونیورسٹی کے اندر آ کے پڑیں اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک آفر لیٹر وہ ہوتا ہے جو فائنل آفر لیٹر ہوتا ہے جس کو انکنڈیشنل آفر لیٹر بھی کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں لگی ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایڈمیشن دے دی ہے آپ فیس جمع کروائیں اس سے پہلے کچھ یونیورسٹی ایسی ہیں جو کہ کنڈیشنل آفر لیٹر پہلے ایشو کرتی ہیں کنڈیشنل آفر لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کچھ کنڈیشن لگا دیتی ہیں کہ ہمیں مزید یہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے ریکوائیڈ ہیں آپ وہ پروائیڈ کریں گے دن آپ ہمارا انٹرویو ہوگا انٹرویو اگر آپ کلیر کریں گے تو دن ہم آپ کو فائنل آفر لیٹر ایشو کریں گے تو ارلی پروسیجر تو جی بلکل یہ ہے اس کا سیمپل سا پروسیجر ہے جو انٹرویو ہوتا ہے وہ جو یونیورسٹی انٹرویو کنڈیکٹ کرتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی کے اوپر وہ کرنا چاہے انٹرویو اس کی سواب دید ہے اگر نہ بھی کرنا چاہے تو یہ اس کے اوپر ہے یونیورسٹی دو طرح انٹرویو کرتی ہے یہاں سکائپ کے تھروں آپ کا فیس ٹو فیس سکائپ کے تھروں انٹرویو ہوتا ہے یہاں سٹوڈنٹ کا جو پاکستان کا موبائل نمبر ہوتا ہے وہ اپلیکیشن کے اوپر لکھ کے بھیجا جاتا ہے اور ایمیل اڈریس بھی لکھ کے بھیجا جاتا ہے تو وہ اس موبائل نمبر کے اوپر کال کرتے ہیں سٹوڈنٹ کو ڈریکٹ جس سے اس کا انٹرویو کنڈیکٹ کیا جاتا ہے جو مختلف کنٹریز میں جانے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے کتنا بیلنس ہونا چاہیے اور یہ کیوں لازمی ہے سر دیکھیں اس چیز کو بینک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ ہوتا کیا ہے میں عام لوگوں کے لیے سمجھاتوں دیکھیں جی ایک یونیورسٹی ہے جس کے اندر آپ آسٹریلیا کے اندر اگر آپ پڑھنے جاتے ہیں تو نارمل فیس اگر میں اس کو پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کروں تو ایک سمیسٹر کی یا چھے ماہ کی جو فیس ہے وہ چودہ سے پندرہ لاکھ روپیہ کم از کم چھے ماہ کی فیس ہے اب یہاں سے جو بھی سٹیٹمنٹ جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یعنی اس کے والے صاحب جو اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں کیا وہ خود اتنے فیننشلی سٹرونگ ہیں کہ وہ اپنے بچے کی اس تعلیم کا خرچہ افورڈ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس کے لیے پھر وہ بینک سٹیٹمنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں اب بینک سٹیٹمنٹ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پیسوں کی ہونی چاہیے اس کے اندر یہ چیز ہے جی کہ بچے کی ایک سال کی فیس جو کہ کم از کم تیس سے پینتیس لاکھ روپیہ بنتی ہے ایک سال کی فیس جمع اب ایک سال کا رہنے کا خرچہ جو کہ انہوں نے ایک فگر کنفرم کر دیا ہے سیٹ کر دیا ہے کہ میکسیمم اتنا ہونا چاہیے آپ کا اس سے کم ہی ہوتا ہے خرچہ جو عمومن لوگ وہاں رہتے ہیں لیکن انہوں نے میکسیمم سٹینڈڈ سیٹ کر دیا ہے کہ آپ کا بائیس لاکھ روپیہ ایک سال کا خرچہ بچے کا ہونا چاہیے تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو تیس اور بائیس لاکھ بامن لاکھ روپیہ اور دو لاکھ روپیہ آپ کے آنے جانے کی ٹیگٹ ٹریولنگ ٹیگٹ تو یہ چون لاکھ روپیہ تو کم از کم آپ کو پچپن سے ساٹھ لاکھ کے درمیان کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر یہ سارا کہلیں کہ ایک سال کا خرچہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا بچہ جو آ رہا پڑھنے کے لیے اس کے پاس کم از کم اس کا ایک سال کا خرچہ بیک اپ پہ موجود ہو تاکہ کوئی پریشہ نہیں اس کو یہاں آکے اس کیورٹی ہماری گورنمنٹ کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو جائے بچہ آ کے تو جو فیس جمع کروانی پڑتی ہے یہ تو ہے نا کہ ہمیں اس کیورٹی اتنا بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو فیس ہے وہ کتنی ادا کرنی ہوگی اگر ہم دو ہزار بیس کے آپ سے بات کریں گے نورمل جو سب سے کم یونیورسٹیز کی فیس ہے وہ یہاں پہ تیرہ سے چودہ ہزار آسٹریلین ڈالر پر سمیسٹر ہے اس کو اگر پاکستانی روپے میں کنورٹ کروں تو تقریباً چودہ سے پندرہ لاکھ روپے سٹارٹ میں جو ٹوٹل چارجز ہیں جس میں ویزا کی فیس بھی ہے اس کا سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی فیس ہوتی ہے اس کا خرچہ میں آپ کو ذرا الابریٹ کر دیتا ہوں آسٹریلیا کے اندر یا کسی بھی ایسے کنٹریز کے اندر آپ کو ایک سمیسٹر کی فیس ایڈوانس دینی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنلی طور پر سٹیڈی کریں یا وزٹ کریں ایک لاو ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ ہیلتھ کا انشور ہو کے جائیں گے کہ خدا نہ خاصتہ میجر ڈیزیز کے اندر جس طرح ابھی کرونا وائرس ہے تو چائنہ جو سٹوڈنٹ گئے میں ہیں تو وہ اپنی پہلے ہیلتھ پال انشورنس کروا کے گئے ہیں کہ ادھر جا کے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ فری ہوگا یا جس کمپری سے انہوں نے ہیلتھ انشورنس پرچیز کی ہے وہ پابند ہوگی ان کا علاج کروانے کی تو وہ جتنا کورس کے مطابق اگر کوئی بندہ بیچلر کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر بیچلر عموماً تین سال کا ہوتا ہے تو تین سال کی مجبوری ٹوٹل ہیلتھ کور کروانا پڑے گا ہیلتھ انشورنس کروانی پڑے گی وہ اگر تین سالوں کی میکسیمم دو لاکھ دو لاکھ تیس ہزار روپے پاکستانی روپے بنتے ہیں جو کہ یہی سے کروا کے انیشلی طور پر آپ کو یونیورسٹی کو یہ دو چیزیں پروائیڈ کرنی پڑتی ہیں چھ ماہ کی فیس اور اپنی ہیلتھ انشورنس اس کے بعد تیسری مین چیز ہے آپ کی امبیسی کی جو آپ نے ویزا فائل کرنا ہے امبیسی کی فیس جی فکس ہوتی ہے سکس ٹوینٹی نائن آسٹریلین ڈالر یعنی چھ سو انتیز آسٹریلین ڈالر اگر میں اس کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کروں تو وہ بہتر سے پچھتر ہزار روپے کے درمیان ہے یہ ٹوٹل مین خرچہ بسیکلی یہ تین اماؤنٹس ہیں آپ کی اور عثمان صاحب میں آپ کو اپنے ناظرین کے لیے ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی میں نے فیس بتائی تیرہ سے چودہ لاکھ کچھ لوگ یہ سن کے حران ہوئے ہوں گے کہ تیرہ سے چودہ لاکھ روپے فیس ہم کچھ لوگوں کے پاس گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ سات سے آٹھ لاکھ روپے فیس کالیج وہاں پہ دو قسم کے چیزیں ایک یونیورسٹی ہے ایک کالیج ہے کالیج کی فیس کالیج بھی وہاں پہ بیچلر آفر کرواتے ہیں جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر پنجاب کالیج ہے یا سپیریئر کالیج ہے بیچلر کی ڈگریز آفر کروارے ہیں اسی طرح وہاں بھی ایسے کالیجز ہیں پرائیویٹ جو کہ بیچلر کی ڈگری آفر کرواتے ہیں سٹوڈنٹ کو ان کی فیس کم ہوتی ہے ان کی فیس سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے یا چھ ماہ کی ہوتی ہے لیکن یونیورسٹی کی فیس جو ہے وہ چودہ سے پندرہ لاکھ روپے ہوتی ہے اچھا اس میں جو فراڈ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے جی میں بتا دیکھیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے ایک بہت بڑا بزنس ہے اس میں بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عام پبلک کو سمجھ نہیں آتی عام پبلک کو اس چیز کا نہیں بتا اس میں جو سب سے بڑا بزنس فراڈ ہوتا ہے وہ میں آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی یہ گزارش کی کہ کالیج کی فیس کم ہوتی ہے اب ایک عام میڈل کلاس بندہ اس کے لیے پندرہ سے سولان لاکھ روپے اپنے بچے کی فیس سات دو لاکھ روپے ہیلتھ انشورنس سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے آ آج کے دور میں پے کرنا ایٹ اٹائم بہت مشکل کام ہے تو وہ پھر کچھ ایسے پرائیوٹ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں سب سے پہلے ایک کنسلٹنٹ وہ ہیں جو کہ ریجسٹرڈ ہیں جو کہ یونیورسٹی سے مندور شدہ ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ریجسٹرڈ ہیں اور آسٹریلین گورنمنٹ کے پاس بھی ان کا ریکارڈ ہے کچھ کنسلٹنٹ ایسے ہیں جو کہ پرائیوٹ کنسلٹنٹ ہے جو کہ آپ مثال کے طور پہ اگر میں ایک پرائیوٹ کنسلٹنٹ ہوں تو میں آپ سے کیس لوں گا اور آگے کسی ریجسٹرڈ کنسلٹنٹ کو دوں گا یا ڈریکٹ بھی میں اپلائی کر سکتا ہوں اب مسئلہ کیا آتا ہے وہاں پہ جو فراڈ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو مثال کے طور پہ دس لاکھ روپے میں آسٹریلیا بھیجوا دوں گا تو اس کا کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے دس لاکھ روپے کیسے کہ میں کالج کے اندر آپ کا ایڈمیشن بچے کا کرواؤں گا چھے سے سات لاکھ روپے فیز ہوگی سارا ہیلتھ کور ایچ اینڈ ایوریٹنگ ملا کے دس لاکھ روپے خرچ آئے گا اب بندہ یہ کہتا ہے کیونکہ چھیک ہے دس لاکھ روپے میں ہمارا بچے آسٹریلیا جا رہا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کالج کی ویزا ریشو ففٹی ففٹی ہوتی ہے کیونکہ کالج کا میعار اور یونیورسٹی کے میعار میں فرق ہے جب ویزا آفیسر آپ کی پروفائل چیک کرتا ہے تو وہ یہ چیز دیکھتا ہے مثال کے طور پہ ایک بچہ جس کے سیمینٹی فائف پرسنٹ نمبر ہیں سیکنڈ یئر میں اس بچے کے چھے بینڈ ہیں آئٹس کے اندر اب فیننشلی طور پہ وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کی فیز افورڈ کر لے وہ ایک پریویٹ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اسے کہتا ہے جی کہ میرا کسی کالج کے اندر ایڈمیشن کریں اب کالج کے اندر جب ایڈمیشن ہوتا ہے جب فائل امبیسی جائے گی ویزا آفیسر جب اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا تو وہ چیز دیکھے گا کہ ایک بچے کے سیونٹی فائل پرسنٹ نمبر ہیں چھے بینڈ ہیں اور یہ کالج کے اندر جا رہا ہے اس کا مقصد پڑھنا نہیں ہے اس کا مطلب وہاں پہ پیسہ کمانا ہے تو وہ اس کو ریڈیکشن کر دے گا تو اس صورت بھی اندر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ فراڈ کا سامنا آ جاتا ہے وہ ویدہ ریڈیکشن ہو جاتی ہے آپ کا ڈیڑھ سے دولاک روپے یا زائع ہو جاتا ہے باقی پیسے آپ کو واپس مل جاتی ہیں پریویٹ کنسلٹنٹ جو ہوتی ہیں وہ ان میں سے بھی رکھ لیتے ہیں پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں پریشانی یوز کرتے ہیں تو ایک عام بندہ اس فراڈ سے بچنے کے لیے سادہ مشورہ اس کے لیے کیا ہوگا ہے میں جی دیکھیں سب سے سب سے آسان حل کیونکہ بچے ماشاءاللہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے جو بچہ آخر آسٹریلیا کے لیے یا کسی بھی کنٹری کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں اس میں اتنی سنس ہے یا تھوڑا سی وہ سرچ کر سکتا ہے آسٹریلیا یہ جس کنٹری کے بھی یونیورسٹی کے اندر جا رہے ہیں ادھر جائے ادھر ان کا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کا ایک پینل ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ان کے ایجنٹ کی لسٹ موجود ہوتی ہے جو ان کے ریجسٹر ایجنٹ ہے ان کی ریجسٹر ایجنٹ کی لسٹ میں سے دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھی ریجسٹر ایجنٹ ہوگا چاہے وہ آسپاک ہے چاہے وہ ایچ آر کنسلٹنٹ ہے اس طرح کے جو بھی ریجسٹر کنسلٹنٹ ہے وہ ان کے پاس جائے تو وہاں پہ اس کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا ریجسٹر لوگوں کے پاس جی ریجسٹر لوگوں کے اور اس کی ڈیٹیل اس کو یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر سے آسانی سے مل جائے گی بہت شکریہ ارسلان صاحب تھانکیو سو مچ بیلکیم اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بہت سی چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب نے بہت کچھ سکھا ہوگا اور کیسی لگی ویڈیو کمنٹس میں رائے ضرور دیجئے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اگری ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ